اور اب ایک ایسی خبر جس کو دیکھ کر آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اور اگر آپ پیٹھا کھانے کے شوکین ہیں تو پھر یہ خبر آپ کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتی ہے بیہار کے بکسر زلی کی ایک خاص طرح کی مٹھائی نے دشکوں سے سعاد کے شوکینوں کو اپنا مرید بنا دیا ہے اور اس مٹھائی کا نام بھی اپنے آپ میں حیران کر دینے والا ہے لیکن اس کی کہانی بڑی تلچسپ ہے دیکھیں چھوٹی سی دکان لیکن پکوان ایسا جس کی سب سے الگ پہچان ہے اس دکان میں بنتی اور بکتی ہے وہ مٹھائی جس کی شہرت دور دور تک ہے ٹری میں سجیس مٹھائی کا نام ہے مجسٹریٹ مٹھائی بکسر کے سرینجہ میں سٹیٹ ہائیوے پر چھوٹی سی دکان میں کدار گوپتہ نے یہ مٹھائی اسی کے دشک میں بنا کر بیچنی شروع کی تھی سوات لوگوں کی زبان پر جڑ گیا تو لوگ اس کے دیوانے ہو گئے پھر پبلک نے اسے علاقی کے سب سے اونچے افسر کے اہدے کا نام دے دیا کہتے ہیں سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے تو اس مٹھائی کو بنانے کے لیے لکڑی کی دھیمی آج پر بھینس کے دودھ کو گھنٹوں اوبالنا اور پکانا پڑتا ہے اس کے بعد جو چیز بنتی ہے اسے کاجو اور پستے کے باریک ٹکڑوں سے سجایا جاتا ہے اس میں چینی کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ماترہ نہ زیادہ ہو اور نہ کم پھر بن کر تیار ہوتی ہے مجسٹریٹ مٹھائی ہائیوے سے گجرنے والے تمام لوگ اس مٹھائی کا سواد لینا اور پاریجنوں کے لیے اسے پیک کروانا نہیں بھولتے کہا جاتا ہے کہ مجسٹریٹ مٹھائی بنانے کی کلہ کیول سرینجا کے گپتہ پریوار کو ہی آتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی اور حلوائی کو اسے بنانے کا ہنر نہیں آیا گپتہ پریوار بھی اپنے چھوٹے سے کاروبار سے خوش ہے اسی لیے اس مٹھائی کا دائرہ اور بڑھ نہیں سکا لیکن بکسر سے پٹنا تھا کہ سنوکھی مٹھائی کی اتنی مانگ ہے جسے روز پورا کرپانا بھی مشکل ہوتا ہے موسیقی موسیقی